ایک سیکر نے پوچھا ہے مجھے اپنے نارسسسٹک پارٹنر کے اپسٹ موڈ کا ہر وقت خیال رکھتے رکھتے ایک در اور انگزائیٹی محسوس ہونے لگی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گلتی نہ ہو جائے اس انگزائیٹی اور در سے کیسے باہر نکلوں دیکھئے جب آپ اس بات کو لے کر کے ہمیشہ انگزائیٹی میں رہتے ہیں کہ کہیں آپ کی بات کا دوسرے کو برا نہ لگ جائے تو اسے کہتے ہیں ایک شیل واکنگ ایک شیل واکنگ آپ کرتے ہیں ہمیشہ سترک رہتے ہیں کہ کہیں آپ کے موہ سے کچھ ایسا نکل نہ جائے جو آپ کے نارسسسٹک پارٹنر کو برا نہ لگ جائے یا کہیں آپ سے کوئی ایسی گلتی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپسٹ ہو جائے تو جب آپ ہر وقت سترک رہتے ہیں تو پھر آپ ایک انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس انگزائیٹی اور فیر کے ساتھ ہم جب جینے لگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ایک شیل واکنگ اس پر سترکتہ سے چلنے کو کہتے ہیں ایک شیل واکنگ تو ہم اس میں کیا کام کرتے ہیں ہم اپنے نیچورل سیلف میں نہیں رہ پاتے اور نیچورل سیلف میں رہنا بہت ہی عوشہ ہوتا ہے کیونکہ نیچورل سیلف سے ہمیں ہیلنگ ملتی ہے اور اگر ہم نیچورل سیلف سے نہیں رہتے ہیں نیچورل سیلف میں ہر وقت نہیں رہتے ہیں یا لائف کی کوئی گھٹنا ایسی ہے جو ہمیں natural self سے ہمیسا باہر رکھتی ہے کوئی وقتی یا کوئی relationship ہمیں سب باہر رکھتی ہے تو یہ ایک بڑی traumatic situation بعد میں پیدا کر سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے ہمیں اپنے natural self کو restore کرنا ہے natural self کیسے restore ہوگا natural self تب restore ہوگا جب ہم اندر سے comfortable ہوں یعنی psychologically comfortable ہوں تو ابھی ہم کیا کام کر رہے ہیں ابھی ہم اندر disturbed ہیں اور باہر polite ہیں باہر بہت سترک ہیں اندر کیسے ہیں disturbed ہیں اور باہر بہت polite ہیں باہر بہت سترک ہیں ابھی ہمیں کیا کام کرنا ہے اسی چیز کو ہمیں پلٹ دینا ہے تو یہ game changer ساویت ہوگا آپ اس کو manage کر سکیں گے آسانی سے بس تھوڑا سا effort کرنے کی جگہ ہو تھے تو آپ کو کیا کرنا ہے ابھی اندر سے relax رہنا ہے اندر سے شانت رہنا ابھی کیسے تھے ابھی تو اندر سے disturbed تھے اب آپ کو کیا کام کرنا ہے اندر سے شانت رہنا ہے اور باہر سے آپ کو life like رہنا ہے جیسے جیون normal لوگ جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہنا ہے اگر تھوڑا بہت کچھ بات ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہونے دینا ہے اندر سے آپ کو relax رہنا ہے اور باہر سے آپ کو جو ضروری ہو وہ کرنا ہے تو جب اگر آپ یہ attitude لے لیں گے اندر سے relax رہنے والا تو یہ آپ کے لئے game changer ثابت ہوگا تو ہم اندر سے کیسے relax رہ سکتے ہیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں گے actually ہم بھوجن تین طریقے سے گرہنڈ کرتے ہیں ایک تو اپنے مو سے ہم بھوجن گرہنڈ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے شکتی ملتی ہے اور ارجہ ملتی ہے جب ہم اندر سے شکتی شالی ہوتے ہیں تو ہم کسی کے زیادہ دباؤ میں نہیں آتے اندر سے یعنی مو سے جب ہم اپنے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیسا کھانا کھانا چاہیے ہمیں energetic اور پوشک تتوں سے بھرا ہوا کھانا چاہیے اپنی پسند کا کھانا چاہیے سواد لے کر کے کھانا کھانا چاہیے تو اس سے ہمیں پوشن ملے گا اس سے ہمیں شکتی آئے گی نمبر ون دوسرا ہم کھانا جو ہے اپنی ناک سے بھی کھاتے ہیں ناک سے کھانا کھانے کو کیا کہتے ہیں یعنی کی ہمارا respiration یعنی ہمارا سوسن generally ہم سب سانس لینے میں ایک ہماری کمی رہتی ہے وہ یہ کہ ہم سب stress میں رہتے ہیں اس لئے ہم سب سینے سے سانس لیتے ہیں تو سینے سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہماری partial breathing ہوتی ہے ہمیں partial breathing نہیں کرنا ہے ہمیں total breathing کرنا ہے full breathing کرنا ہے تو ہمیں کیسے کیسے ہمیں total breathing ہم کر پائیں گے جب ہم پیٹ سے سانس لیں belly breathing کریں گہری گہری سانس لیں تو ہمیں کیا کام کرنا ہے دن میں at least 3 بار اٹلیس دس منٹ کے لیے ہم گہری گہری سانسے لیں گہری اور دھیمی دس منٹ کے لیے صرف تو جیسے صبح ہم نے دس منٹ سانس لیا گہری اور دھیمی اس طریقے سے گہری اور دھیمی اور گہری سانس لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکچلی ہماری جو پیٹ ہے پیٹ میں ہمارا جو یہ نابی کے اوپر کا جو ایریا ہے یہاں پہ بہت ساری نانیاں ہوتی ہیں جو پورے شریر سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو جب پران وائیو جو ہوتی ہے وہ ان نانیوں تک پہنچ پاتی ہے تو اس سے پوشن جو ہے ہوا کا یعنی آکسیجن جو ہے پورے ہمارے شریر کی ایک ایک سیل کے اندر پہنچ پاتی ہے تو اس سے ہمارے اندر انرجی بھی آتی ہے اور ہمارے نیگیٹیو ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے تو اس سے ہم کافی انرجیٹک محسوس کرتے ہیں دن میں ہمیں نید بھی نہیں آتی ہے اور ہم کافی alert محسوس کرتے ہیں اور ہم کافی انرجیٹک رہتے ہیں تو ہمیں انجیٹی تیادی کا پتہ نہیں لے جلتا تو اس لیے ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا ہے ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں deep breathing کرنا ہے at least 3 بار دن میں 10 منٹ کے لیے صبح 2 پہر شام 10 منٹ کے لیے صرف کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا پہلی بات تو ہم جب deep breathing کریں گے تو ہمارے شریر میں ہر جگہ oxygen پہنچے گی ہم انرجیٹک ہوں گے زیادہ oxygen پہنچے گی ایک ایک سیل کے پاس oxygen پہنچے گی اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ ہمارا جو breathing ہے اس کا ایک حصہ breathing ہے جوڑا ہوا ہے دوسرا حصہ وہ ہمارے negative emotion سے جوڑا ہماری emotion سے جوڑا ہوا تو جب ہم breathing جو ہے وہ deep کرتے ہیں تو deep breathing سے ہمارا جو پیرا sympathetic nervous system ہے وہ active ہو جاتا ہے پیرا sympathetic nervous system جو ہے وہ ہم کو relax کرتا ہے تو ہم اندر سے پوری طرح relax ہو جاتے ہیں ہماری negativity روک جاتی ہے اس لئے ہمیں دن میں کم سے کم تین بار deep breathing جرور کرنا چاہیے ہماری energy کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے negative emotions کو روکنے کے لیے بھی ضروری تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تیسرا بھی ہمارا ایک food ہے تیسرا food ہم لیتے ہیں اپنے دماغ سے کہ ہم کس طریقے کے impressions لے رہے ہیں generally ہمارے سارے impressions negative ہوتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہی ہمیں گصہ جاتی ہے لوگوں کو دیکھتے ہی ہمیں instinctive dislike ہوتی ہے یا ہم لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں یا anxious feel کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب ہم ہمیشہ negative food لے رہے ہیں اپنے دماغ سے ہمیں اب اس کو positive food میں بدلنا ہے تو ہم تاکہ ہم اچھا nourishing food لے سکیں اچھا nourishing food لے سکیں اپنے mind کے طرح کیسے ہم لے پائیں گے جس کے لئے جو technique بتا جاتی ہے وہ ہے job job کیسے کرنا ہے جب آپ کے اندر negative emotions چلنے ہوں negative feelings چلنے ہوں negative thoughts چلنے ہوں تو آپ کو کچھ نہیں آپ کو کوئی ایک منتر لے لینا اس کو بدلنا نہیں ہے اس کو اوم نمس شوائے اوم نمس شوائے مان لیجے میرا منتر ہے جیسے ہی مجھے negativity فیل ہو رہی مجھے اوم نمس شوائے اوم نمس شوائے بولنے لگنا تو mind چکی ایک سمیں میں ایک ہی کام کر پاتا ہے تو جب ہم اوم نمس شوائے اوم نمس شوائے بولیں گے تو negative thoughts رک جائیں گے negative feelings رک جائیں گے ہم comfortable محسوس کریں گے جب ہم comfortable محسوس کریں گے تو ہمارا جو ہمارا جو self ہے natural self restore ہو جائے گا natural self restore ہو جائے گا negative feelings رک جائیں گے ہم اچھا محسوس کریں گے اور ساتھی ساتھ ہمارا جب natural self restore ہوتا ہے تو ہمارا vivek بھی واپس آ جاتا ہے جب ہمارا vivek واپس آ جاتا ہے تو ہم جہاں سمجھ پاتے ہیں کہ actually ہماری problem جو ہے ہماری negative feelings ہیں دوسرا ویکٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے دوسرا ویکٹی میرے negative feelings کو trigger کرتا ہو negative thoughts کو trigger کرتا ہو لیکن میری basic problem دوسرا ویکٹی نہیں بلکہ میری negative thinking ہے اس کو ہم جاپ سے اپنے روکی سکتے ہیں natural self کو restore کر کے روکی سکتے ہیں تو ہم جب یہ سب بات سمجھ جاتے ہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا vivek آ جاتا ہے جاپ کرنے کی وجہ سے تو اس پرکار ہم negative thinking میں جاپ کرنے لگ جاتے ہیں تو اندر سے ہم شانت ہو جاتے ہیں اندر سے ہم compose جو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا تینوں طریقے کا food جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا تو جب ہم اس طریقے سے negative feelings کو اپنی روک لیتے ہیں اور اپنے شریر کو بھی portion دیتے ہیں اور اندر سے compose جاتے ہیں تو باہر سے جو ہے ہم کو جیسا life situation جیسی یہ ویسا کرنا ہے مان لیجئے کہ narcissistic partner بہت زیادہ غصے میں ہیں تو یاد رکھئے جتنا زیادہ آپ غصے میں جتنا زیادہ آپ internally relax ہوں گے internally جتنا زیادہ آپ کام ہوں گے composed ہوں گے اتنا زیادہ آپ excel walking کو بھی رول play کی طریقے سے لے سکیں گے آپ excel walking کا drama کر رہے ہوں گے لیکن اندر سے آپ کے اوپر کوئی اثر بڑا upset ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے سے ریڈی میٹ تیار رکھی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کیا پرابلم میں اس کو بلکل ریزول کرتا ہوں اس طرح سے بات کر اس کو معاملہ وہی پر ختم کر دیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں کچھ کریں بات دوسرے طریقے سے ریاکٹ کیجئے میڈیم گصہ اگر اس کا ہے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس میں اور مان لیجئے گصہ تھوڑا لو لیول کا ہے مطلب کم ہے اس کے لو ہے گصے کا کافی تو آپ کہ آپ کیوں نہیں دیکھ لیتے ہو یہ کام آپ دیکھ لو اس طریقے سے جب آپ بولیں گے جیسا گصہ ویسا جواب ویسا communicate کریں گے باہر سے اور اندر سے ہمیشہ ریلیکس رہنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ game changer ثابت ہوگا اور آپ manage کر پائیں گے excel walking کو یاد رکھئے جب ہم کسی ایک فیکتی کے ساتھ بار بار self growth میں experiment کرتے ہیں تو results ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلتے کیونکہ اس وقتی کو ہماری ساری کمیاں معلوم ہوتی ہیں تو ہماری بار بار کمیوں کو hit کر کے ہم کو ٹھیک سے ٹیسٹ نہیں کر پاتے کی میرے اندر کتنی self growth ہو رہی ہے لیکن ایک وقتی کے ساتھ experiment کرنے میں ہمیں فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کی کمیاں جانتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی پتہ رہتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمیں manage کر نی ہے تو اس طرح سے کل ملا کر ہم manage کر پاتے ہیں situation کو لگاتار اپنی self growth کے اوپر کام کر پاتے ہیں اور externally life like طریقے سے رہ پاتے ہیں تو پھر ہم Excel walking کو کافی حد تک manage کر پاتے ہیں اور یہ ہمارے لئے game changer ثابت ہوتا ہے اگر ہم اس طریقے کا attitude رکھتے ہیں جا آپ کیسے کریں اس کا link میں میں دیس دی دیا ہے کہ لوگ جیسے ہیں ویسے ایسے ہی نہیں ہیں اس کے پیچھے کچھ reason بھی ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ ویسے ہیں جیسے آپ دوسرے کی اتنی چنتہ کیوں کرتے ہیں کی دوسرا آپ کی بات برا نہ مان جائے دوسرا آپ سے ناراج نہ کیوں آخر آپ اتنی چنتہ کرتے کچھ آپ کے اندر بھی کمیاں ہیں اس وجہ سے آپ چنتہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو اپنے جروری کاموں کو ٹالتے ہیں جو جروری کام کو اپنے ٹالے گا اس کو دوسرے لوگوں سے بہت پولائٹ لی بات کرنی پڑے گی کیونکہ تو اپنا کام ٹالے پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں کام کو ٹالنے کی عادت ہے تو ٹھوڑا سا آپ کو شیس کیجئے کام کو مت ٹالی چھوٹے چھوٹے بی بی سٹیپ لی جیے اور جو تھوڑا کام ہے جروری اس کو کر دی جیے تو اس کو دھیان میں رکھئے کہ آپ اپنی کمی ہے فکاس نہیں کرتے ہیں جس کام کو بھی کر رہے ہوں یا دوسرے شبدوں میں کہیں سرحل شبدوں میں کہیں تو نئی چیزیں نہیں سیکھتے ہیں تو نئی چیزیں کیسے سیکھیں گے نئی چیزیں سیکھنے کا ایک طریقہ ہے بس اس میں کسی طریقے سے جوڑ جائیے اس سے کر دیجئے تھوڑا بہت چھوٹی چیز شروع کر دیجئے تو شروع کر دیجئے تو شروع کر دیجئے بس تھوڑا بہت سکل سیکھیں جب آپ سکل سیکھیں گے نئی چیزیں سیکھیں گے آپ کی confidence بھی آپ کے اندر آتا ہے اور آپ دوسرے سے پھر ڈرتے نہیں کیونکہ آپ بہت ساری سکل آتی ہیں آپ پتا ہے کہ آپ ایک مہت پھون دیکھتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر نئی نئی سکل ہیں آپ ہمیشہ سمی کے نصار بدلتے رہتے ہیں تو جب آپ یہ سب چیزیں جانتے رہیں گے تو آپ دوسرے سے ڈریں گے نہیں اپنی بات کہہ پہنگے تیسری چیز کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ آدمی چاہے کچھ بھی پریاز کر لے کچھ بھی بدل نہیں پاتا ہے کچھ بھی چاہے کتنا کچھ کر لے پروکریسٹین اگر habit ہے تو جا نہیں پاتا رہیے سکل ایڈوانسمنٹ میں کچھ بھی نئی چیز سمجھنا سیخنا سمبھو ہی نہیں ہو پا رہا ہے لائف کی سیٹویشن کو بدلنا سمبھو ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو اگر کچھ بھی بدلنا سمبھو ہی نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ پر کام کر رہا ہے کچھ بھی بدلنے نہیں دے رہا ہے تو جب تک کرم ختم نہیں ہو گا تب تک چیزیں بنی رہیں بدلیں نہیں تو اب کیا کریں تو ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی ایک کام کر سکتے ہیں وہ چونکہ یہ ہمارے کرم کا پل ہے کہ ابھی لائف میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو پا رہا ہے کرم بہت ہی نئی چیزیں سیکھئے اس کی ریڈوانسمنٹ کو کریے سیلف اسٹیم کا وکاس کیجئے تیسرا اگر یہ سب کچھ سمبھوی نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو اپنا اس کو سٹکی کرم سمجھ کر سوئی کر لیجئے کچھ دن بعد جب کرم بھی پڑے گا ختم ہوگا تو آپ پھر سے آپ deadlock life کا change ہوگا تو اس طریقے سے آپ self reflection کر کے میرے اندر کمی ہے جس کے اوپر ویچار کر آپ چیزوں کو بدل سکتے ہی چیز جو ایکسل walking کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں سمجھ نا وہ یہ ہے کی ہمیں نہ تو self blame بھی نہیں کر نا کہ اپنے آپ کو blame کرتے رہتے ہم یاد رکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں آئے بات کہ ارے آپ نے جو چیزیں جاننا چاہیے تھا جانتی نہیں جو چیزیں سیکھنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے سیکھ آئی نہیں تو ایسے میں ہم اپنے آپ کو blame کرنے لگتے ہیں لیکن یہ ایسا ہی طریقہ نہیں ہے آپ یہ مط کہیے کہ میں یہ چیز نہیں سیکھ پائے ہوں لائف میں ہر چیز نہیں سیکھ پتا ہے کچھ چیزیں ہم سیکھ پاتے ہیں تو چلیئے ہم نے یہ پریاس کیا جتنا سیکھ سیکھ سکتے تھے اتنا سیکھ پائے آگے جو possible ہوگا وہ ہم سیکھ پائیں گے جتنا ہماری situation نے allow کیا اتنا ہم نے کیا اتنا ہم نے سیکھ اتنا ہم نے جانا اتنا ہم کر رہے ہیں جو ہماری situation نے نہیں allow کیا وہ ہم نہیں سیکھ پائے یہ سب situation کو گورن کرنے بھگوان ہیں تو اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو blame مت بتا رہا ہے آپ کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے تو یہ ہمیں سمجھ نہ ہوگا چاہے narcissist partner کتنا ہی smartly آپ blame کرے چاہے وہ کتنا ہی آپ کو dumb بتائے چاہے وہ کتنا آپ smart present کرے اگر وہ بار 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 آپ blame blame کر رہا ہے تو یہ وہ اپنے disorder کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتا رہا ہے اس لئے اس لئے اس کے نارسسسزم کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لئے اس سے ہمیں آپ کو آتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے Excel walking کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو seriously نہیں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ communicate کرنا آنا چاہیے communicate کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو blame کریں تو blame اگر آپ دوسرے کو کریں گے تو situation aggravate ہو جائے جنرلی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی problem communicate کریں محسوس کر رہا ہوں اگر اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں کسی بھی بات کی وجہ سے اس کے پیچھے کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے اور اگر میں صرف یہ بتاؤ کہ میں اس وقت یہ ایسا رہتی ہے upset تب ہوتا ہے کوئی بیٹ جب آپ اس کو accuse کریں آپ اس کو accuse کر نہیں نہیں آپ تو اپنے اندر کی feeling اپنے اندر کی sadness اپنے اندر کی anxiety اپنے اندر کی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہا پہ ایک بات بہت important ہے کہ آپ کو ہمیشہ self growth اور اپنی problems کو اپنے اندر کی feelings کو inner feelings کو partner کو communicate کرنا بھی ہوگا بتانا بھی ہوگا اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی feelings partner کو بتاتے ہیں تو partner اور زیادہ آپ پریشان کرنے لگتا ہے تاکہ آپ کی feeling سے آپ اور زیادہ پریشان ہو اگر ایک balance بنائے رکھیں ایک سنتولن بنائے رکھیں سنتولن بنائے رکھنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ میری بات کو جب میں بتاتا ہوں کوئی بات کو اس کا miss use کرتا ہے نرسیس اس سے میری problem کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اپنے یعنی کی اپنی بات کو communicate کرنے کو تھوڑا سا روک کے اپنی spiritual practice کو زیادہ بڑھا دینا ہوگا یعنی act of balancing کرنا ہوگا اور ایک بات اور یاد رکھئے جب آپ spiritual practices ٹھیک سے کرنے لگ جاتے ہیں اندر سے strong ہونے کے بعد جب اپنی feelings بھی بتاتے تو strong تو آپ ہی ہیں feelings بتاتے ہیں تو جتنا آپ اندر سے زیادہ strong ہوں جب آپ اپنی inward feelings کے بارے میں دوسرے کو بتائیں گے تو اس کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی feelings کا دور اپیوگ کر سکے آپ کو دوبارہ اس سے پریشان کر سکے بتانے کی بدلے میں پریشان کر سکے کیوں کیونکہ آپ strong ہیں strong بیکتی کے دوارہ بتائی گئی بات کا دور اپیوگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے چکی اپنی feelings کو communicate نہیں کرتے اس سے boredom بہت بڑھ جاتا ہے دوسرے کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی feeling کو communicate کرنا چاہیے اگر دوسرا partner اس کا miss use کر رہا ہے تو آپ اپنی self growth کو بڑھائیے جتنی self growth بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ اس کا دور روپ یوگ مشکل ہوتا جائے گا اور آپ آسانی سے اپنی پریکٹس کریے اور اپنی بات کو بھی کہیے یعنی communicate بھی کریے اگر آپ کوئی spiritual practice نہیں کریں گے تو narcissus partner اس کا miss use کرے گا لیکن اگر آپ spiritual practice کرتے ہوئے اپنی بات بتائیں گے تو miss use کرنا مشکل ہو جائے گا تو پہلے دونوں کے بیچ میں spiritual practice اور فیلنگ کے communication کے بیچ میں balance بنا کر اگر آپ چلیں گے تو narcissus partner اس کو دھیان دینا ہی ہوگا اس کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ایک شل walking کے لئے مجبور کر سکھے بات چیز جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کو چاہیے کہ وہ اپنی self care کو تھوڑا prioritize کرے اپنا دھیان رکھے اپنا دھیان رکھنے کا طریقہ کیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اپنا دھیان رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اچھا goal بنا لیجیے goal کئی طریقے کا ہو سکتا ہے میری hobby سے related کوئی goal میں نے بنا لیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی skill سیکھنے کا کوئی knowledge سیکھنے کا goal بنا لیا اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی self growth کو ensure کرنے کا goal بنا لیا ہو in fact self growth کو بڑھانے goal سب کو بنانا چاہیے اور یہ سب سے بڑا goal ہے سب سے پروابی self esteem کا بھی کاس ہوتا ہے ہمارے آتن سممان میں بردی ہوتی ہے جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں self care کے لیے اپنے goals بناتے ہیں ان goals کو پورا کرنے کے لئے کوئی کام کرتے ہیں اور جب کوئی وقتی اپنے goals کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے کوئی نیا اس نے پروژیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اتنا دھیان نہیں اس کو رہ جاتا رہ پاتا ہے کون کیا نہیں سوچ رہ تو اس لئے ہمیشہ goals بنائیے اپنے well being goals بنائیے اپنی professional growth کے لئے goals بنائیے ہم کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں خوش رہنے کے لئے سب کو اپنا پریاس خود کرنا پڑتا ہے جیون کے بارے میں سمجھ پیدا کرنی پڑتی ہے تو کسی کو خوش کرنے کی کوش زیادہ مت کی ہاں خوڑا سا یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو دکھی نہ کریں یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن دوسرے کو دکھی نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ بات اچھی بات ہے لیکن ہم inwardly اتنا strong ہونا پڑے گا کہ ہم دوسرے کا attitude میرے پرتی اس کو لے کر ہمیں کوئی زیادہ ترسان نہ ہونا پڑے اور نہ ہم زیادہ اس سے بچھلیت ہو اس لئے ہمیں اپنے لگاتار ان جو پہنے پانچ پوائنٹ بتائے ان کو دھیان میں رکھ کر کے اپنی self بروہ کے اوپر کام کرنا پڑے گا تو پھر ہم ایڈ چل واکنگ اس پرابلم سے دھیرے دھیرے مقتی پاس سکیں گے